چکن اس کو ایک ٹرائل سے گزارا کہ چکن زیادہ چاہیے قوم کو ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں تو انہوں نے ترکی کی ایک مرگی اور ایک کچھ مرگی کے اختلاف سے ان کی مکسنگ سے یہ برائلر چکن تیار کیا جس کو تیار کرنے کے بعد اس کے بڑھانے کے لیے جاہد سی بات ہے ہمارے گھر میں جو مرگی پلتی ہے اب تو شاید کسی کے گھر میں نہیں ہوگی بہت کم وہ تو چھ مہینے کے بعد تو تھوڑا دیکھنے کے قابل ہوتی سال بھر کے بعد کٹنے کے قابل ہوتی کہ کٹیں تو کچھ گوشت ملے گا اور اگر ہم وہ دیسی مرگیوں کے انتظار میں رہیں تو بہتوں کو تو چکن نہیں ملتا تو یہاں قوم کو چکن سپلائی کرنا تھا تو ایسی مرگیاں لاؤ مارکٹ میں کہ بہت جلدی بڑھے ہیں عقل کا ہم کبھی نہیں استعمال کرتے آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ صرف چالیس دن میں بڑی ہو کر کیا تھی یہ جو مرگی ہماری مارکٹ میں پہنچتی ہے یہ انڈے سے نکل کر مارکٹ میں پہنچنے تک صرف چالیس دن کی ہوتی ہے اور اتنی بڑی نیچرل کیا یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے پوسیبل ہے یہ اس کو کیا کیا کر کے بڑھا کیا جاتا ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ بڑے ریسرچ سکولر ہیں بہت اچھے انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی انیس سو ساٹھ میں جب یہ برائلر چکن کو لائے گیا تو اس کے کئی مقاصد تھے انہوں نے جو غزہ اس کو کھلانا شروع کیا اس مرگی کو ایک بات یہ بھی میں بتا دوں مرگی آپ یہ برائلر چکن خرید کر کے اپنے گھر پہ پالو چالیس دن میں نہیں بڑی ہوگی آپ کے ہاں اس کے پال نہیں اس کی فارمنگ ہوتی ہے پورے طریعتیں ہیں اس کا جو خود ہے اس کا جو کھانا ہے وہی آپ کو کھلانا پڑے گا اس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے انجیکشن دینے پڑیں گے وہ ساری فارمنگ سکھائے جاتے ہیں مرگی فارم والے جانتے ہیں اس کو جو غزہ دی جانے لگی وہ کون سی غزہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ جو چکن ہم نے خود کم کر دیا ہو سکے تو آپ بھی کم کر دیں اس کا کچھ نعمل بدل اختیار کرنے مجھے اختیار نہیں آپ کے کھانے پینے پر میں روک لگاؤں لیکن مشورہ ضرور دے سکتا ہوں آپ کا اختیار ہے آپ عمل کرنا چاہے کر سکتے ہیں ہاں اس بات کو سمجھ کے چلیں کہ بعد میں جا کر کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے چکن کو حرام کہہ دیا ہے حرام میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اس کے مذر اثرات اس کے نقصان دے چیزیں بتا رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف بنائی گئی مرگی ہے ہمارے خلاف بنائی گئی مرگی ہے اس کو لائے گیا مارکٹ میں اور امریکہ میں اور یورپ میں سب سے زیادہ جس چیز کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ غلیز جانور ہیں پورک کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں خنزیر کھاتے ہیں تو جب خنزیر کو بھی زیادہ سپلائی کرنا پڑا تو انہوں نے جو غزہ بنائی خنزیر کی کہ وہ جلدی بڑا ہونے کے لیے اس کو بھی انجیکشن لگائے جاتے تھے اور خاص جو غزہ کھلائی جاتی تھی یہ جانوروں کے پیٹ کی اوجڑیاں سب نکالی جاتی ہیں انہیں سکھایا جاتا ہے اور سکھا کر کے اس کو پیس کر کے اس کی غزہ بنائی جاتی ہیں اور اس میں خنزیر کے پیٹ کا بھی ہوتا ہے اس کے پیٹ کا بھی بیلوں کے پیٹ کا بھینسوں کے پیٹ کا وہ غزہ جو ہے یعنی اوجڑی اور گندگی جتنی ہے اسے سکھا کر اس میں کچھ کیمیکل بنا کر ملا کر ان جانوروں کو کھلاتے ہیں تو تیزی سے بڑھتے ہیں وہ خنزیروں پر جو انہوں نے ٹرائل کیا تھا وہی غزہ اس برائلر چکن کو بھی کھلائی جانے لگی سیم وہی غزہ وہی فڈ جو خنزیر کو کھلا کر فارمنگ کی جاتی یہ آثنٹک چیز میں بتا رہا ہوں یہ جو برائلر چکن کا فیڈ یا اس کا کھانا ہے یہ سب پورا جو ہے وہی بنا کر کے وہ جڑیوں کو سکھا کر انہیں کھلایا جاتا ہے یہ کھلائیں گے تب ہی بڑی ہوں گے اچھا چلی ہو کھا کر کے کچھ بھی کھا کر کے بڑی ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہماری دیسی مرگیاں تو کیچڑ بھی کھا لیتی ہیں کچھ بھی کوئی اگر مجھ سے یہ کہے مجھے اس کے کھانے پر اعتراض نہیں لیکن جب اس کے اثرات جسم پر کیا پڑتے ہیں یہ دیکھا گیا میں میرے ساتھی کے بارے میں جو بتا رہا ہوں انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ اس مرگی کے جو اثرات ہیں جسمانی صحت تو خراب کرنی ہی کرنی ہے اس کو جسم بہت سارے لوگوں کو جسم پیارا ہے ان کے لیے یہ بات ہے کہ ہارٹ بلیڈ پریشر یہ تمام بیماریاں چکن سے سب سے زیادہ آ سکتی ہیں یہ بروائلر چکن جو چالیس دن میں ہمارے گھر میں آئی ہے اس سے بیماریاں تو ہی ہیں لیکن جو مجھے لگی بات ایسی بیماریاں جب پہلی مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت یہ بہت بیماریاں ہیں کہا ہم کون سی صحت مند غزہ کھا رہے ہیں ہمارا چاول بھی پاک نہیں آتا سب بیماریاں کھا رہے ہیں تو یہ بیماری کھا لیں گے کیا ہے کہا نہیں مجھے ڈر اس وقت لگا جب انہوں نے اس کا دوسرا نیگیٹیو اثر کیا بتایا کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چکن کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر خاص طور پر جو روحانی اثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شہوتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں خاص طور پر ہومو سیکسول زیادہ بڑھتا ہے ہومو سیکسول ہم جنس پرستی مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنے کی خواہش عورت کا عورت کیسے گے اور لیزبین کی کسرت اسی چکن کی بنیاد پر آئی اس دن سے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر کہا جاتا کہ بیماریاں ہیں تو ہم تو سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اناج میں بیماری اس میں بیماری اس میں چکن میں بھی ہوگی اور دو بیماریاں ساتھ لے لیں لیکن جہاں یہ اخلاق کی تباہی سامنے آئی ڈر لگنے لگا کہ اس کو جو غزہ کھلا کر کے بڑھا کیا جا رہا ہے اس چکن کو جو غزہ کھلا کر کے بڑھا کیا جا رہا ہے اس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ کھانے والے جنسی شہوت کے بہت بڑے پجاری بن جاتے ہیں ایسے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور جنسی خواہش دو طرح کی ہوتی ہے ایک نیچرل ہے مرد کا عورت کی خواہش کرنا اور ایک غیر نیچرل ہے مرد مرد کی خواہش کرے عورت عورت کی خواہش کرے اور یہ آج کی دنیا میں کسرت سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج یہ نہیں ہے آج کئی ملک کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ گے اور لیزبین کو قانونی اختیار دیا جائے قانونی حصیت دی جائے ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں اگر لڑکا لڑکے سے شادی کرے تو وہ سٹیزنشپ دے دیتے ہیں ویزا ایشو کرتے ہیں ان کو چاہیے یہ سارے خسرے وہاں جا کر کے جمع ہو جائیں سارے خسرے ہی کہتے ہیں ان کو جو نامرد ہوتے ہیں ان لوگوں کا ملک بن جائے میرے عزیزو یہ کیوں بنائی گئی آج مجھے سمجھ میں آیا اللہ تعالی نے ان کے مکر اور ان کے دجل اور ان کے فریب سے بچانے کے لئے ہمیں آیت بار بار یہ پڑھائی ہم کو ورنہ یوں ہی ہر رکات میں یہ مولا یہ نہیں کہلواتا ہم سے غیر المغضوبی علیہم ملدالی اے اللہ ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پرنا چلا حضرت ابو منصور عبدالقاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت پائے کے بزرگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ شیخ عبدالقاہر بغدادی ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی انہوں نے بہت ساری پیشنگوئیاں کی ہیں پیشنگوئیاں مطلب بعد میں آنے والے حالات کو فیوچرز کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے پریڈیکیشن جس کو کہتے ہیں تو حضرت عبدالقاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کچھ پریڈیکیشن کچھ ایسی بھی باتیں بتائی ہیں کہ جب دو ہزارویں سال کی ابتداء ہوگی یعنی یہی سینچری دو ہزار سال کے اکیسویں صدی شروع ہوگی یا پھر انیسویں صدی یا بیسویں صدی کا آخری حصہ ہوگا تو انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ مسلمانوں میں خنزیر کھانے کا رواج ہو جائے گا تو شروع میں علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں مسلمان بھلا خنزیر کھائے گا ابھی پاکستان کے چند علماء نے اس کتاب کو پھر سے دوبارہ سامنے لائے اور کہا کہ حضرت عبدالقاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ بیسویں صدی کے بعد کوئی آپ یہ مجھ سمجھیں کہ پورا میٹر مرگی کے خلاف ہو گئے کچھ تو بات ہے جو کہہ رہا ہوں کوئی تو بات ہے مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں چکن نہیں کھاتا میں بھی کھاتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے آپ کو بھی جتنا ہو سکے ہم چھوڑ سکے جتنا ہو سکے آوائیڈ کرے یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں ایسا مشکل ہے لیکن جب اس کے مزیر اثرات ہمارے سامنے آئے دیکھیں آپ کو ڈاکٹر اچھا والا جو ڈاکٹر ہے وہ پہلے یہ بتائے گا کوشش کرو کہ دوائی استعمال نہ ہو پریزی پہ رہو ہوتا ہے یہ نہیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرو کہ پریز کرو دوائی استعمال کرنے سے بہتر ہے یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ وقت نہ آنے پائے کہ اس کی خراب اثرات ہمارے جسموں پر آئے اللہ محمد یار خان نحیمی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی جو لگتی ہوئی ہے ان دیسی مرگیوں میں اور یہ فارم مرگیوں میں بڑا فرق ہے ان کی عادتیں کھانے کی وجہ سے ہمارے اندر آئی بھی وہیسی ہیں اس کی بری عادتیں میں بتاؤں یہ برائلر چکن کی بہت بری عادت دیسی مرگی میں ایسے نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بہت بری عادت پہلی عادت تو یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنا ڈیفنس کرتی نہیں ہے اس کو آسانی سے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے ہوتا ہے نہیں اور دیسی مرگی دوڑا دوڑا کے تھکا دے گی آپ نہیں ملتی ہاتھ میں آتی نہیں ہے اور یہ جو فارم مرگی ہے تھوڑی دیر کک 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 کرے اور اس ہاتھ میں آ جائے یہ زیادہ اپنا ڈیفنس نہیں کرتی ایک اس کی بری عادت یہ ہے کوئی پکڑے پہلے اپنا بھی ڈیفنس نہیں کرتی اور دوسری مرگی کو کوئی پکڑ رہا ہے تو اسے بھی کچھ نہیں کرتی کچھ نہیں کرتی دیسی مرگی میں یہ ہے کہ اس کے بچوں کو پکڑنے جاؤ تو ٹھوک مارے گی وہ بچاتی ہے اپنے بچوں کو اس کی بری عادتوں میں یہ بڑے بزرگ نے لکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو جس چیز کو زیادہ کھاتا ہے اس کی عادتیں اس کے اندر آتی اس کے اندر آتی ہاں اسی لیے آپ دیکھیں یہ یورپ والے امریکہ والے خنزیر زیادہ کھاتے ہیں اور خنزیر گلیز ہوتا ہے یہ گلیز کام زیادہ کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں شہوت ان کے اندر زیادہ ہے ہر طرح کی گندگی کر جاتے ہیں بے حیاء ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر سب سے زیادہ بے حیاء جانور ہے اس کے اثرات ان کے اندر ہیں جو قوم جس چیز کو کھاتی ہے اس کا زیادہ اثر اس کے اندر آتا ہے اور اس مرگی کی ایک بری عادت اور یہ بھی ہے کہ دکان مالک یا کساف مرگی کو بکرتا ہے اس کے سامنے ہی کٹتا ہے اور یہ کھانے میں مضروف رہتی ہے یہ اپنے چاول دانے کھا رہی ہے اس کے سامنے ہی دوسری مرگی کٹتی ہے اپنی باری کا انتظار کرتی ہے اور کیا ہے تھوڑی دیر میں پنجرے میں ہاتھ ڈال بہت ساری دکانوں پہ تو میں نے دیکھا پنجرے میں بھی نہیں رکھتے وہ نیچے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہاں بھاگے گی کہیں نہیں جاتی ہو سامنے کٹتے ہوئے دیکھتی ہے وہ کبھی نہیں کچھ کرتی اس مفسر شہیر نے بہت اچھی بات کہی کہ اے مسلمہ ہوں اسی کی عادتیں ہمارے اندر آ جا گئیں آج ایسا ہو گیا کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہے تم ڈیفنس کرنا ہی بھول گئے آج مار کھا رہے ہو سو رہے ہو مار کھا رہے ہو سو رہے ہو جو ہماری بات تھی ایک ڈیفنس کی کوئی ہاتھ تو لگائے کسی ہمارے مسلمان کی طرف ہم پورے کے پورے جاگ جاتے ہیں آج روز ہم سنتے ہیں خبریں وائرل کیے جانے والے ویڈیو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی لیکن ہم دیکھ کر کے سو رہے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ اس کی وہ بھری عادت بھی ہمارے اندر آئی ہے کہ سامنے کٹتے ہوئے دوسرے مرگی کو دیکھ کر بھی خاموش رہتی ہیں خاموش رہتی ہیں یہی حال آج سب کا ہے ہمارے ایک مسلمان سامنے کٹا جا رہا ہے ہم کھانے میں مصروف ہیں اسی برائلر چکن کا ہی حصر ہے کہ سب دیکھیں یہاں پر فارم مرگیاں بن گئے ہم ہماری حالت آج فارم مرگی کی طرح ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود خاموش کھانے پینے میں مصروف ہیں ہماری آوازیں بند ہو گئیں آج ممبر سے نہیں بولا جا رہا آج در ہے سب کو علماء کو ڈر آئے گیا ہمارے بڑے قائد جو کہلائے جاتے تھے وہ چھپ ہو گئے خاموش ہیں کسی بات پر نہ بولیں کسی کونے میں کوئی ایک پکارتا ہے مثال کے طور پر میں ایک فقیر یہاں سے اگر پکاروں تو ہماری حالت وہی ہے نکار کھانے میں توتے کی آواز کتنی ہم بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہوں ایک توتہ پکارے تو اس کی آواز کہاں جائے گی ہماری آج پوزیشن یہ ہے مسلمانوں آج آپ اپنا ڈیفنس سیکھو آپ اپنے اوپر آنے والی مسئیبت کو ایکسپ نہ کرو اسی لئے سید الشہدہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت بڑا میسیج ہمیں دیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم شخص وہ ہے ظلم کرنے والے کو آپ نے کہا کہ وہ تو ظالم ہے لیکن امام حسین فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم میرے نزدیک وہ ہے جو ظلم کو سہ کر کے خاموش بیٹھتا ہے ظالم کی مار کھا کر خاموش بیٹھتا ہے آواز نہیں کرتا میرے نزدیک وہ اصلی ظالم ہے کہ اس نے پوری قوم کی غیرت کو مار دیا ہے یہ کے بعد دیکھرے سب خاموش ہوتے ہیں یہ ساری مرگیوں کو آج دبا دیا گیا ہے جو کساب ہمارے اوپر بیٹھے ہیں یہ کے بعد دیکھرے سب پر چھری چلانے کا ارادہ آئے اور ہم سب خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں سب جگہ یہی سناٹہ تاری ہے ہم باریوں کا انتظار کر رہے ہیں درے سہمے ہیں یہ ماحول کیوں پیدا ہوا یہی انہوں نے بنا کر کے رکھا ہے اس طرح سے اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا اور کہا گیا ہے ہمیں جگانے کے لیے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگا میں مسافروں رویش کاروان بدل ڈالو اپنے راستے کا جو طریقہ تم نے بنایا اس کو بدل ڈالو آج میں ان نوجوانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں چلے گئے جن سے پورا محلہ ڈرتا تھا وہ کہاں غائب ہیں آج کیا ان کی طاقت اپنے آس پاس کے بچوں کو دکھانے کے لیے تمہارا روب تمہارا جلال تمہاری ساری ایکٹیوٹیز کہاں غائب ہوئے ساری جگہوں پر الحمدللہ مسلمانوں کا ایک روب تھا اس کو غائب کیسے کر دیا گیا ڈرا کر دھمکا کر تم اتنے جلدی اپنے ڈیفنس کو کیسے بھول گئے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ بھڑکانے کی بات کر رہا ہوں نہیں میں تو اپنی عزت بچانے کی بات کر رہا ہوں ہاں آپ سیکھو یا نہ سیکھو یہ میرے اوپر فرض ہے میرے گھر کی عزت پر اگر بات آئی تو میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو جب میرے نبی کی عزت پر بات آئے تو کیوں نہ کھڑا ہوں جب قرآن کی عزت پر بات آئے تو کیوں نہ کھڑا ہوں لیکن آج یہ سارے حالات ہمارے ختم ہو گئے ہیں اسی لیے میں اس آئیت پر لے آنا چاہتا ہوں واپس آ جاؤ میرے رب نے جو فرمایا وہ سچ ہے ایک ہی علاج ہے راستہ بدل ہو راستہ چینج کر آپ جو راستے پر چلے ہو وہ راستہ ہمارا ہے نہیں